کوویڈ مینڈنگ کی موجودہ صورتحال کی پیشے نظر زلہ سر نگر میں کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں پارشل انلاک کے بعد اور پازٹیوٹی ریٹ کے ڈگلائن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایس اوپیز ہیں ان پر مزید ان پر سٹریس دیا جا رہا ہے ماسک پہننا سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنا اور ویکشنیشن پر خاص کر بہت دیان دیا جا رہا ہے زلہ سر نگر میں دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ویکشنیشن ڈوزرز ایڈنیسٹر کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پریارٹی گروپ سے ہمارے جن میں شاپ کیپرز ہیں وینڈرز ہیں اس کے بعد توریزم ورکرز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں سپیشل گٹائی گروپ سے ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز اور کوویڈ ڈیوٹی اور دو سہوی ایکٹیف فیلڈ پریزنس یہ گروپ ہے ان تمام گروپوں کو ویکشنیشن کوریج کے زمرے میں لائے جاؤں گا گرین زون کی طرف بڑھنے کے لیے اورینز زون سے جو چیلنج ہے ہماری وہ اور بڑھ گئی ہے اور زلہ سر نگر کو گرین زون کی طرف بڑھنے کے لیے ایس اوپیز کا پالن اور زیادہ مضبوطی سے کرنا ہوگا اور ویکشنیشن کی جو ڈرائن ہے اس میں ہر کوئی شخص جو ایلی جیبل ہے اپنے اپنے نزدی کی سنٹر پر جا کر میں اس تدا کرنا چاہوں گا سبی سے کہ اپنے نزدی کی سنٹر پر جا کر ٹکا لگوائیں اور اپنے آپ کو بھی سیکیور کریں اپنے فیملی کو بھی سیکیور کریں اور پورے سر نگر پر سیکیور کریں اور جس طریقے سے ہم کووڈ فسٹ ویب سے باہر نکل کر آئے تھے اسی طریقے سے اسی طرف پر کووڈ سیکنڈ ویب سے بھی ہم ہم تب ہی نکل کر آ سکتے ہیں جب ہم as a society collectively اپنی جو shared responsibility ہے اس کو سمجھیں گے